لغ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو زرائر کو دیا تُو نے طلوع آفتاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جند و با یزید تیرا جمال بے نقام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استرام تازہ میرے زمیر میں مارکہ ایک کوہن ہوا عشق تمام مصطفی عقل تمام بولہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہم نے اپنی حیاتے جو بھی ایک ناقص گزاری اس میں جو ہم نے اللہ کا سب سے بڑا دوست دیکھا اس کا نام خادم حسین رزوی ہے اور جو اس آیت کے مصداق پہ پورا اترتا ہے کہ نہ اس کو خوف نہ کوئی غم اس کو ایک ہی خوف کہ کہیں قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم حسین کریمین کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو میرے نانے نے ایمان سے نوازا اپنے دین سے نوازا اور تم نے میرے دین کے لئے کیا کیا اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بابانگے دوحل کہیں گے اور سرفخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ہمارے والد نے ہمارے قائد نے ہمارے مرشد نے ہمارے رہبر نے ہمارے رہنما نے ہمارے حادی نے ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا حضور کے دین پہ کام کر کر اور ایسا کام کیا فرمایا کہ دنیا میں کام 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 قبر میں جا کے صدیوں آرام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے ان کو اتنی جلدی بلالیا ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا ان سے لوگ نسبتیں جوڑتے ہیں ہماری یا کسی کی بھی کسی کام میں بھی تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تصور ہی نہ ابرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا قاسہ سائل کی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس چھٹا کی علم ہوتا ہے وہ سنبھال نہیں سکتا چھٹا کی علم بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور فرماتے تھے کہ حضور کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے کہ امام احمد رضا بچے کس طرح جس کے بعد ذرا کلم تھا اس نے جا کے کسی نے رب کو ہٹ ڈالا کسی نے انبیاء کو ہٹ ڈالا کسی نے اولیاء کو ہٹ ڈالا کسی نے صحابہ کو پڑ گیا کوئی آلِ بیعت کو پڑ گیا تو امام احمد رضا نے اپنا علم اور اپنا ایمان بچایا کس طرح تو فرماتے تھے امام احمد رضا آپ نے آپ کو نیچے لے آئے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے اور پھر غوث پاک کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے در کا سگ ہوں فرمایا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در اور در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اہلِ نظر اہلِ علم و دانش اور وہ تمام افراد جن کے نزدیک کوئی تو حق کا پہمانہ ہوگا کہ ایک شخص جو نہ اپنی بات سے پھرے نہ اپنے علم میں کسی کا پایا ہو اس کا نہ عمل میں نہ فضل و دانش میں نہ طریقت میں نہ شریعت میں نہ سیاست میں جس کا ہمپلہ ہو کوئی تو آپ کے نزدیک کوئی تو پیرامیٹر ہوگا کوئی تو پہمانہ ہوگا جس پر انسان کو ناپا جا سکتا ہے دنیا میں جس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کا ثانی کوئی نہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی داغت و دور کی بات کسی قسم کی غیر کے کردار کی بھی کوئی چھڑ نہیں اور جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے دیکھا تمہارے نزدیک کوئی تو پہمانہ ہوگا یارو تو آڑے نزدیک کوئی تو پہمانہ ہو سی جس تے تو سیاہ کو اس تے بندہ پورا اترے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ساڑے قائد نو ہر او وصف دیتا جڑا دنیا تے موجود سی جڑا دنیا تے ظاہری طور تے موجود سی جس تے بندہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا ساڑے قائد نے پورا اتر کے دکھایا ہونتے تو آڑی آنکھا کھول جانی ہے چاہی دیان ہونتے تو آڑی آنکھا کھول جانی ہے چاہی دیان کیوں کیڑی شیئے جڑی ساڑے قائد سے رہ گئی ہے جیت اسی دنیا تے نہیں منیا انہیں آخری جان دے اویلے بھی کانوں بکھا گیا کہ حضور دے غلام دنیا تو اے میں جان دے جڑا انہاں نا وفا کرے انہاں نا وفا کرے پھر کائنات دی ہر چیز انہیں نا وفا کر دی پھر کائنات دی ہر چیز انہیں باستے بچ جان دی